ناظرین اکرام رمضان مبارک کے بہت خاص اور اہم مسائل وہ مسائل جن مسائل کو لے کر ہم ہر وقت کنفیوز رہتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں تو اس ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں روزہ ہمارا باقی ہے یا ٹوٹ گیا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے واقعی روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا فاصل ہو جائے گا وہ چیزیں کیا ہیں میں ارز کر دیتا ہوں کہ روزہ کی حالت میں کریم لگانا کیسا ہے روزہ کی حالت میں پاودر لگانے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا منجن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں سرما لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں یا قیع ہو گئی تو اس سے روزہ پر کیا حکمیں تو ان تمام مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے علاوہ سر میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے علاوہ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے علاوہ مسواک کرنے سے منجن کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے علاوہ ہم سو جاتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا سونے سے وضو ٹوٹتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ سو جائیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ آپ کا باقی رہے گا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ سبشتے ہیں کہ اگر ہم اے سی میں چلے گئے یا کسی کے گھر میں اے سی ہے وہاں چلے گئے کول ڈشٹور میں تھنڈک حاصل کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ نہا سکتے ہیں جتنی بار چاہیں آپ نہا سکتے ہیں نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ آپ کا باقی رہے گا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس پر آپ غور فرمالیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی پوری جان بوجھ کر اچھی خاصی حالت میں بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کر کوئی شخص کوئی شوہر بیوی سے مباشرت کر لے ہمبستری کر لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اگر کسی انسان نے مشتزنی کر لی ہینڈ پریکٹس جو ہوتی ہے اور منی کو خارج کر دیا خود سے نکال دیا تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا کچھ پی لیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر مو بھر کے قی کر دی اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا بہرحال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جو خوشبو لگانا یا تیل لگانا یا سابون لگانا یا نہانے سے ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آپ کا روزہ باقی رہے گا بہرحال یہ ہے اگر کوئی انسان دھوکے سے کچھ کھا پی بھی لے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دھوکے سے اس نے سارا پانی پی لیا کھانا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ آپ کا باقی رہے گا کیونکہ آپ نے جان بوچ کر ایسا نہیں کیا ہے ہاں اگر جان بوچ کر کوئی انسان کھا لے کچھ پی لے تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ذرا ذرا سی بات پیش ڈاؤٹ میں نہ آ جائیں کہ ہمارا روزہ فاسد ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا بلکہ ہم کو چاہیے کہ اگر ہمیں کسی معاملے میں ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو علماء کرام سے رابطہ کر کے اپنے مسئلوں کو حل کروالیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس رمضان و نبارک میں خوب خوب روزے رکھنے کی تراویح پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے معلین اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ